نحمده و نسلی علی رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا وَجَعَلْ لَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ حمد صلی اللہ رب کریم کے لئے درود السلام ہوں اس ذات اقدس اور مقدس میں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد صلی اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندوں ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثا مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا وَجَعَلْ لَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں کے اندر اور مختلف قبائل کے اندر تمہیں تقسیم کر دیا لِتَعَارَفُوا تَاكِ تمہارا تعارف ہو سکے تمہاری پہچان ہو سکے یاد رکھنا اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم سر سے زیادہ معزد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انسان ہے جو متقی اور پریزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قومیت کی اہمیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور کسی بات کی اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے تقوی کی حیثیت ہے جو متقی ہے جو پریزگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اونچہ مقام ہے وہ اونچے مقام پر فائز ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر صحابہ کرام سے فرما دیا تھا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی تم سب ایک ہو فرما کہ آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضل حاصل نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضل حاصل نہیں اور کسی احمر کو اصود پر اور نہ کسی اصود کو احمر پر کوئی فضل حاصل نہیں اللہ بتقوی ہاں تقوی کی منیاد پر کہ جو شخص متقی ہے پرہیزگار ہے وہ فضیلت والا ہے وہ اچھا انسان ہے وہ عظیم انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے انسان کا مقام ہے احترام ہے ایسے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ حیثیت ہے تو میرے بھائیوں تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہیں باقی اگر کسی انسان کا تعلق قریشی خاندان کے ساتھ ہیں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ابو لہب جس کے متعلق قرآن کریم نے انشاءال فرما دیا سیصلہ ناراں ذات رہد یہ ابو لہب کون تھا ابو لہب یہ قریشی تھا اور یہ سید خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا حاشمی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے مالی اعتبار سے بہت مستحکم مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھا اور اللہ تعالی نے اسے حسن جمال بھی عطا فرمایا لیکن اللہ فرماتے ہیں سیصلہ ناراں ذات رہد یہ شخص شورے باتی ہوئی آگ میں قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا تو میرے بھائیوں اور اس کے مقابلے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے رہنے والے غلام ہیں اور کلر کی اعتبار سے اسود بلیکن کا کلر ہے اتنی شکل و صورت نہیں اتنی کوئی بھائی اوچی شخصیت نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا کتنا مقام تھا کہ وہ زمین پر چلتے ان کے قدموں کی آہت جنت میں سنائی دیتی ہیں تو اصل بات تقوی کی ہے اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قومیت کا کوئی مقام نہیں تھا نصر کا کوئی مقام نہیں تھا کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی تقوی کی بہت زیادہ اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو میرے بھائیوں قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَطِئُوا اللَّهَ وَعَطِئُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلْحَبَرِيْهُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ کہ اے بندو اللہ کتاب داری کرو اور رسول کتاب داری کرو آپس میں جھگرے نہیں کرنے اختلاف نہیں کرنا اگر تم آپس کے جھگروں میں پر جاؤ گے اختلافات میں پر جاؤ گے فَتَضْحَبَرِيْهُكُمْ تو تمہاری ہوا ختم کر دی جائے گی تمہاری طاقت جی ہے وہ ختم کر دی جائے گی دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا وَاسْبِرُوا صَبِرْا کرتے رہو اگر اس راستے میں رکاتیں آتی ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَالَىٰ کی ذات صَابِرِينَ کے ساتھ ہیں تو اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتفاق کا دست دیا ہے متحد رہنے کا دست دیا ہے اختلافات سے تنازعات سے اور جھگڑوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھی بھی تنازع کو جھگڑے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا تھا بنا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کے اندر سلوہ حدیبیہ کا واقعہ کہ جب مشرقین نے آپ کو یہاں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر مشرقین نے آپ کے ساتھ شرائط جہے وہ تحقی تھی وہ شرائط کیا تھی وہ تین وہ بہت ساری جہے وہ شرائط تھی ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ ایندہ سال تم عمرہ کرنے کے لئے آنا اور مکہ میں صرف اور صرف تین دن تک قیام کرنا ہے تین دن کے بعد تم واپس چلے جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط سے قبول فرما لیا لیکن ایک سخت ترین قسم کی وہ شرط یہ بھی سامنے آئی صحابہ کنام نے اس شرط کو بھی دیکھا وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شرص مکی ہے مکہ میں رہنے والا ہے وہ مدینہ میں چلا جائے گا تو تم اسے واپس ہمارے حوالے کرو گے اور جو شرص مدنی ہے مدینہ میں رہنے والا ہے وہ اگر مکہ میں آنا چاہتا ہے تو ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ بڑی سخت قسم کی شرط تھی صحابہ کنام نے اس شرط کو مکرو سمجھا ناپسند سمجھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرما لیا اور حقیقتا یہ شرط بعد میں آگے چل کر صحابہ کنام کی حق میں واقعتا یہ پہتر جہے وہ شرط تھی لیکن آگ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اختلاف کو جو ہے وہ کیا ہوا نہیں دی بلکہ اتفاق اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو مکرو سمجھا ہے اختلاف کو ناپسند سمجھا ہے لہذا میرے بھائیوں ہمارے اندر جو اس وقت یعنی جو شیر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان اختلافات کی نوعیتیں کیا ہیں مختلف قسم کی نوعیتیں ہوتی ہیں کبھی تو ہم لسانیت کی بنیاد پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے اور کبھی ہمارا اختلاف قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کبھی ہمارا اختلاف مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ان تمام تر اختلافات کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حصیت نہیں کوئی مقام نہیں ہاں اگر نظریاتی اختلاف ہیں تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ائمہ اکرام رحمت اللہ علیہم ان کی سیرتوں کا ان کی زندگیوں کا ان کی نظریات کا اگر متعرہ کیا جائیں تو ان کی نظریات میں جو ہے وہ اختلاف تھا مگر وہ نظریات ان میں جو اختلاف تھا وہ علم کی بنیاد پر تھا صحابہ اکرام کی زندگیاں وہ اخلاص کے ساتھ معمور تھیں وہ بڑے مخلص لوگ تھے ائمہ اکرام وہ امام ابو حنیفہ ہوں وہ امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہم یہ تمام تر ائمہ اکرام مخلص تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ بڑے مخلص تھے ان کا شبر رول امت کے مسائل حل کرنے میں گزرتا تھا تو اگر نظریاتی اختلاف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہم نے فرمایا اختلاف امت رحمہ کہ میری امت کو جو اختلاف ہے وہ رحمت کا باعث ہے اس حدیث میں بھی آپ کا یہی مقصد تھا کہ نظریاتی طور پر اگر اختلاف ہے لیکن اگر اختلاف لسانیت کی بنیاد پر ہے یا علاقے کی بنیاد پر ہے یا قومیت کی بنیاد پر ہے یا منحب کی بنیاد پر ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس اختلاف کو مقروع سمجھا ہے ناپسند سمجھا ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے معاملے میں یاد ہوگا اختلاف ہوگیا تھا کہ حجر جب خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی حجر اسود کے رکھنے کی جب بات آئی تو مختلف قسم کے قبائل آپس میں قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو اپنے عمل کے ذریعے اپنی حکمتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اس اختلاف کو ٹال دیا اسے ختم کر دیا اور تمام قبائل کے جو سرداران تھے انہیں آپ علیہ السلام نے بلایا اور ان سے کہا کہ لمپی ایک چادر بچھا دو اور حجر اسود کو اس چادر کی اوپر رکھ دیا جائیں چنانچہ سب نے ایسے کیا سب کو اٹھانے کا موقع لگیا اور پھر آپ علیہ السلام نے حجر اسود کا جو اثر مقام تھا وہاں آپ نے جہے اسے رکھ دیا تو آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اختلاف کو پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اتفاق کو اتحاد کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تنازعات سے جھگڑوں سے اور فساد ساتھ سے بہمی اختلافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین